خلاصہ یہ کہ اس آئیس میں اللہ سبارک و تعالی نے متقیوں کی یا مومنوں کی تین بنیادی صفات ذکر فرمائی ہیں جن میں سے ایک کا تعلق تو عقیدے سے ہے یعنی وہ اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں یعنی وہ چیزیں جو عام طور پر لوگوں کے ظاہری احساس سے ماورہ ہوتی ہیں یہ لوگ ان کا بھی ادراک اپنی عقل کے ذریعے اپنی بصیرت کے ذریعے اپنی سمجھ کے ذریعے اور انبیاء اکرام کی لائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے ان کا ادراک کر لیتے ہیں اور اس ایمان بالغیب کے اندر تمام عقائد شامل ہو جاتے ہیں جن میں توحید ہے ریاست رسالت ہے آخرت ہے اور جو کچھ بھی نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور وہ آنکھوں سے نظر آنے والا نہیں ہے وہ سارا کے سارا اس صفت کے اندر داخل ہے وہ سب ایمان بالغیب ہے اور آگے پھر دو صفتیں جو بیان فرمائی گئی ہیں ان کا تعلق عبادات سے ہے عبادات میں بھی دو ہی چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ایک نماز کا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر خرچ کرنے کا یہ اس لیے کہ جتنی بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ فرض کی ہیں وہ دو قسم کی ہیں بعض عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے یعنی وہ انسان کے جسم کے ذریعے ادا ہوتی ہیں جن کو جسمانی عبادتیں کہا جاتا ہے مثلا نماز یا روزہ اور حج کے بہت سے اعمال بھی جسمانی عبادت کے اندر داخل ہیں اور دوسری قسم کی عبادتیں وہ ہیں جن کو مالی عبادتیں کہا جاتا ہے یعنی وہ مال خرچ کر کے انجام دی جاتی ہے جیسے ذکاة ہے یا حج ہے یا قربانی ہے تو ان میں سے پہلی قسم یعنی جسمانی عبادتوں کا ذکر کرنے کے طرف اشارہ فرمایا گیا ہے نماز قائم کرنے کے ذریعے کیونکہ نماز جسمانی عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے اور اس کو اسلام کا ایک اہم رکن قرار دیا گیا ہے اور مالی عبادتوں میں اللہ تعالی نے یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس میں ذکاة بھی آ جاتی ہے اور حج کے اندر جو انسان خرچ کرتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے عمرے کے اندر خرچ کرتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے اور صدقاتِ نافلہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں یہ تین صفتیں تو ان کی موجودہ صورتِ حال کو بتانے کے لیے تھی کہ وہ اپنے موجودہ زندگی میں ان تین صفتوں سے آ راستہ ہیں اگلی جو آیت آ رہی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس سچائی کو بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروے کار ہیں اور آپ کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل پیرا ہیں اور آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کو دل سے تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ان پیغمبروں پر وہ ایمان نہ لائیں یا ان پر جو کتابیں نازل کی گئی تھی ان پر جو وحی اتاری گئی تھی اس کو وہ درست نہ مانے بلکہ وہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا اقرار کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں مختلف پیغمبروں کے اوپر ان کے اوپر بھی وہ پوری طرح ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے تھی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی تھی جیسے تورات یا انجیل یا زبور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کے احکام کو نافذ نہیں فرمایا تھا بلکہ وہ اپنے اپنے دور کے لیے تھیں اپنے اپنے زمانے کے لیے تھیں اور اپنے اپنے قوموں کے لیے تھیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا پورا انتظام نہیں فرمایا اور آخر دور میں وہ اپنی اصل حقیقت میں باقی نہیں رہی لیکن قرآن کریم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کتاب قرار دیا اور نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر قرار دیا اس لیے اس کی حفاظت کا آپ نے خود ذمہ لیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن کریم نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اس طرح محفوظ رہنے والی کتاب جو قیام قیامت تک انسان کی رہنمائی کرے گی وہ قرآن کریم ہی ہے لیکن ایمان رکھنا ضروری ہے ان تمام کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی تھی چنانچہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھی اور پھر آخر میں فرمایا کہ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ یعنی آئندہ مستقبل کے بارے میں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہماری یہ جو موجودہ زندگی ہے یہ ختم ہو جانے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے جو دائمی ہے اور عبدی ہے اور وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور اس کو آخرت کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی ہے یہ آخرت کا عالم ہے یہ لوگ اس کے اوپر بھی پوری طرح یقین رکھتے ہیں اور یہ آخرت کا عقیدہ ہی درحقیقت ایسا ہے جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ایک آخری عبدی زندگی کے اندر اس کا حساب دینا پڑے گا اور مجھے اسی کی بنیاد پر جزا یا سزا ملے گی تو وہ پھر اپنی عملی زندگی کے اندر بھی محتاط ہو جاتا ہے اور اسی احتیاط کا نام تقویٰ ہے جس کا ذکر حضر للمتقین میں فرمایا گیا تھا یہ صفتیں متقیوں کی بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پانچویں آیت میں ان لوگوں کا انجام بھی بیان فرما دیا اور ان کی موجودہ حقیقت بھی بیان فرما دیا اور آئندہ ان کو جو کچھ فوائد حاصل ہونے والے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ فرما دیا فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں یہ جو کہا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں یہ پھر اسی طرح بشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ قرآن کریم کی ہدایت پوری انسانیت کے لیے ہے لیکن یہ ہدایت فائدہ مند انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اس ہدایت کو تسلیم کر کے اس کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالیں تو وہ صحیح راستے پر آ جاتے ہیں فرض کیجئے آپ ایک شخص کو راستہ تو بتاتے ہیں کہ فلا منزل تک جانے کے لیے تمہیں یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا لیکن وہ شخص اس راستے کو اختیار نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہدایت تو اس کو ملی رہنمائی کی حد تک ہدایت اس کو ملی لیکن اس نے خود ہدایت کو اختیار نہیں کیا اور صحیح راستے پر نہیں آیا لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ متقی لوگ جن کے لیے قرآن کریم صحیح معنی میں ہدایت ہے وہ قرآن کریم کی ہدایت پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے راستے کے اوپر آ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اولائی کہون مفلحون یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں یعنی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب اب جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا صحرہ وقرہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تین قسمیں ذکر فرمائی ہیں ایک مومن ایک کافر اور ایک منافق تو مومنوں کا بیان ان پانچ آیتوں کے اندر مکمل ہو گیا اور اس کے بعد پھر اگلا بیان کافروں کا ہے اور یہ دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور اس سے مراد وہ کافر ہیں جنہوں نے یہ قسم کھالی ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں حق بات پر ایمان نہیں لائیں گے اور اپنی موجودہ روش پر قرار رکھیں گے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹی آیت میں فرمایا کہ انہ الذین کفروا سواؤن علیہم اَعَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنزُرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ بات جو ارشاد فرمائی کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ہڈ درمی کے اوپر اس درجہ مصر ہیں کہ کیسے ہی حق کے دلائل ان کے سامنے آ جائیں لیکن وہ ان دلائل کے اوپر ایمان لانے اور ان دلائل پر یقین رکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور ہر صورت میں انہوں نے نماننے کی قسم کھائی ہوئی ہے چنانچہ آگے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابسارہم رشاوہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے انجام یہ ہے کہ وَلَهُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ ان کے لئے زبردست عذاب ہے یہ جو فرمایا کہ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں چاہے آپ ان کو درائیں یا نہ درائیں یہاں ترجمہ ڈرانے سے جس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ قرآن کریم کا لفظ انذار ہے سواؤن عَلَيْهِمْ اَعَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ یہ لفظ انذار سے نکلا ہے چونکہ اردو زبان میں کوئی اور مناسب لفظ اس کے ترجمہ کے لئے موجود نہیں ہے اس لئے ہم عام طور سے اس کا ترجمہ ڈرانے سے کرتے ہیں لیکن عربی زبان میں اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو اس کے اوپر شفقت کی وجہ سے اور اس سے محبت کرنے کی وجہ سے اس کو کسی خطرے سے آگاہ کرے اس کو انذار کھا جاتا ہے مثلاً فرض کیجئے کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے سے اس کے اوپر کوئی درندہ حملہ آور ہے تو اس وقت کوئی شخص اگر اس کو اس خطرے سے آگاہ کرے گا اس کو انذار کہیں گے اور اسی طرح جاہلیت کے زمانے میں چونکہ قتل و غارتگری کا بازار گرم تھا اور قبائل کی آپس کی جنگیں ہر وقت جاری رہتی تھی تو وہاں یہ طریقہ کار تھا کہ جب کسی شخص کو یہ پتا چلتا کہ کوئی دشمن ہماری بستی پر حملہ آور ہونے والا ہے تو وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یا کسی اور بلن جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دیتا تھا اور آواز دے کر یہ بات بتاتا تھا کہ ان کے اوپر ایک دشمن حملہ کرنے والا ہے اس کے اس عمل کو انذار کہا جاتا تھا اور اس لیے کہ وہ شخص درقیقت اپنے قوم کے ساتھ محبت اور اس پر شفقت کی وجہ سے اس کو اس خطرے سے آگاہ کرتا تھا تو انذار قرآن کریم میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے انبیاء اکرام کے لیے کہ وہ اپنے قوموں کے لیے منظر بن کر آتے ہیں یا نظیر بن کر آتے ہیں یعنی آگاہ کرنے والے ان کو خطرے سے آگاہ کرنے والے خبردار کرنے والے کہ اگر تم نے صحیح راستہ اختیار نہ کیا تو اس کے نتیجے میں تمہیں ایک بہت سنگین عذاب کا سامنا ہوتکتا ہے اس کو قرآن کریم نے جگہ جگہ انذار سے تعبیر فرمایا ہے اور یہاں پر بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے اور فرمایا کہ چاہے آپ ان کو خطرے سے آگاہ کریں یا نہ کریں انہوں نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے چنانچہ یہ ایمان نہیں لائیں گے ان سے مراد درقیقت وہی کفار ہیں جنہوں نے زد اور ہردرمی کی وجہ سے یہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ ہم کسی بھی قیمت پر البتہ بہت سے کافر ایسے بھی تھے جنہوں نے چونکہ زد اور ہردرمی کا معاملہ نہیں کیا تھا اس واسطے ایک مرحلے پر آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور ان کے سامنے جب دلائل پیش کیے گئے تو وہ اس کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا لیکن یہاں ذکر ان کا ہے جنہوں نے زد کو اپنایا ہوا تھا اور اسی زد کا نتیجہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص یہ تیہ کر کے بیٹھ جائے کہ مجھے حق بات نہیں ماننی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں چنانچہ یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیئے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ بلکل روشن حقیقت کو بھی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں ان کو ایک زبردست عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا یہ انسانوں کی دوسری قسم تھی جس کا بیان ان دو آیتوں میں کیا گیا اور اسی پر یہ پہلا رکو ختم ہوا ہے